کے بڑھیں گے اترا کھن سے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ کدارنات دام میں ایولانش کی خبر ہے برفیلے توفان کی خبر ہے چورہ باری گلیشئر کے گیشمنٹ ایریا میں یہ ایولانش آیا ہے کل شام سالے چھے بجے ایولانش آیا تھا اور کدارنات میں اس کے قرآن نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے یہ رات کی بات کدارنات مندر کے پیچھے قریب پانچ کلومیٹر کی دوری پر چورہ باری گلیشئر استحت ہے اور ایولانش کے بعد علاقے میں پرشاہ سن نظر بنائے ہوئے ہیں تصویر ایکسکلوزیو ہے پانچ کلومیٹر پیچھے جو علاقہ ہے وہاں پر جو ایولانش آیا ہے یعنی برفیلہ توفان اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں گروہ آر یعنی کل شام ساڑھے چھے بجے یہ ایولانش آیا لیکن راہت کی بات یہ کہ اس سے کسی پرکار کے کسی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے رود رپی آگ میں ایک کدارنات دھام کے ٹھیک پیچھے جو کیچمنٹیری آئے چورہ باری گلیشئر میں اسی میں یہ ایولانش آیا جس کی تصویریں آپ دیکھا ہیں لیکن راہت کی بات یہ ہے کہ کسی پرکار کا کوئی نقصان اس سے نہیں ہوا ہے اور یہ تصویریں بھی آپ دیکھیں ایولانش کے تصویریں ہیں وہاں جو موجود لوگ کے سوران انہوں نے اسے اپنے کیابنے میں بھی کیت کر لیا ہے اور اس وقت کدارنات برفیلی پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے لیکن سبیچ یہ ایولانش آیا اور راہت کی بات کی کوئی نقصان اس میں نہیں ہوا ہے لیکن ایکسکیوزیو تصویریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ای بی پی گنگا پر ایولانش کی پرشاہ سن کی چوک سے بڑھ گئی ہے اس ایولانش کے بعد چورہ باری گلیشئر بتایا جا رہا ہے کچھ ہی دوری پر ہے کہدارنات دھام سے جہاں یہ ایولانش آیا گروبال شام چاڑی چاہ بجے یہ ایولانش آیا ہے یہ جانکاری مل رہی ہے سمیقی حالت کہ کوئی نقصان کی خبر فیلان اس سے نہیں ہے ایولانش کے بعد علاقے میں یہ پرشاہ سن کی چوک سے بڑھ گئی ہے پانچ کلیمٹر پیچھے کدارنات مندر دھام سے جو ہوا وہاں پر اس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں گروبال شام کو سالے چھے بجے یہ ایولانش آیا اس کے قرارن کوئی نقصان نہیں ہوا ہے یہ سب سے بڑی راہت کی بات ہے کل شام سالے چھے بجے کی گھٹنا ہے علاقے میں پرشاہ سن چوکنہ ہے اس کے بعد سے ویسے بھی لگتار بارش کی وجہ سے کدارنات یاترہ ربھاویت ہوئی ہے اترا کھڑ میں پچھلے کچھ دنوں سے جو بھاری بارش جاری ہے اور اسی بیچ میں ایولانش کی خبر کدارنات دھام میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹھیک پیچھے کا جو ہیریہ ہے چورہ بھاری کا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی موسیقی موسیقی